ہمارچے مونکا اور لے کر آئے ہوں آپ کے لئے اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ ایک آنچ یشتی کے ان بدماشیوں سے اچھے سے واقف تھا اور اس نے اسے اور تنگ نہ کرتے ہوئے کہا سی ہوئے اندائیب نے یشتی بھی وہاں سے لنچ باگ ساتھ لے کر باہر آ گئی یشتی کے قدم اگزک دور کی جگہ اس لڑکی کے کیبن کی طرف پڑ گئے جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلی اس کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی یشتی کے دماغ میں کچھ پلانس جل رہے تھے یشتی نے انوچ سے پوچھا ہی انوچ وہ لڑکی کیا نام ہے اس کا انوچ نے یشتی کو بتایا جانوی یشتی نے کہا ہاں جانوی کہا ہے اس کا کیبن انوچ نے یشتی کو اشارہ کر کے جانوی کا کیبن بتایا جس کے بعد یشتی کے قدم جانوی کی کیبن کی طرف پڑ گئے یشتی نے جانوی کے کیبن پر نوک کیا تو جانوی نے باہر کھڑی شخص کو اندر آنے کیلئے کہا جیسے ہی یشتی اس کا کیبن کھول کر اندر آئی تو جانوی اپنی چیئر سے کھڑی ہو گئی اس کے سممان میں یشتی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نروس لگ رہی تھے یشتی نے اس سے کہا کیا ہو آپ تم مجھے دیکھ کے اتنا نروس کیوں ہو رہی ہو بیٹھ جاؤ جانوی نے یشتی سے کہا اگر آپ میری سائیڈ نہیں لیتی تو آج میری جوب چلی جانے والی تھی ہم بہت اچھی ہیں جبکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط بیئیف کیا یشتی نیوز کی سامنے والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا ماں محلا کر جواب دیا اور وہاں سے نکل کر گھر میں آ گئی شریہ اسی کے انتظار میں تھی ہال میں شریہ نے یشتی کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف دور لگا دی یشتی کے لیے بھی اگر وہ شریہ کی آواز نہ سنے اور اسے دیکھے نہ تو دن کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا یشتی نے شریہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پوچھا میری پرنسز نے کھانا کھایا شریہ نے جواب دیا ہاں دادی نے مجھے کھانا کھلا دیا میری ماما نے کھانا کھایا یشتی نے اس کے گالوں کو کس کرتے ہوئے کہا ہاں بیٹا آج آپ کے دادی نے آپ کی ماما کو کھانا کھلا دیا شریہ نے یشتی سے شکایت کرتے ہوئے کہا دادی دادی شریہ کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے یشتی کے قدم شریہ کو لے کر اس کے روم کی طرف ہی بڑھ رہے تھے جب اس نے شریہ سے کہا بیٹا دادی تھوڑا بیزی ہے آج کار لیکن آج ہم ایک کام کرتے ہیں دادی جب آئیں گے نا تو ان سے بات کریں گے کہ وہ شریہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں اس کے بعد ان سے کہیں گے کہ وہ میری پرنسس کو کہانی سنائیں آپ کو ڈیڈی سے کہانی سننا پسند ہے نا شریہ نے ہستے ہوئے کہا ڈیڈی کا بھی پوری کہانی سناتے نہیں یشتی نے اس کے ماتھی پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا وہ اس لیے کیونکہ آپ بیچ میں سو جاتے ہو لیکن آج آپ پوری کہانی سنوگے شریہ نے اوکے ماما کہا اور یشتی کے گلے سے لگ گئی اصل میں تو یشتی نے شریہ کو شاند کرنے کے لیے بھی اور ایک آنش کی رات کو ہونے والی حرکتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا اسے پتا تھا کہ جب ایک آنش اس کے قریب آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو رزس نہیں کر پائے گی اس لیے وہ یہ موقع آنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی ایک آنش کو اتنی آسانی سے تو یشتی جانے دینے والی نہیں تھی ادھارات سے وشاند کی ووکنگ تھرپی سٹارٹ ہونے والی تھی جس کے لیے درشیہ نے ایک میل تھرپس کو بلایا تھا وشاند نے اپنے دو پہر کا کھانا کھا لیا تھا اور اب وہ اپنے روم میں فون میں بیزی تھا جب دور بیل بجی درشیہ اس سمیں ہال میں ماں کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور جا کر فوراں اس نے دور کھولا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سمیں کون ایکسپیکٹڈ تھا درشیہ نے جب دور کھولا تو سامنے ایک میل تھرپس کی جگہ فیمیل تھرپس کھڑی تھی درشیہ نے اسے پوچھا وشاند نے تو ایک میل تھرپس کو پریفر کیا تھا کیا آپ انہیں ووک کر رہا پائیں گی تھرپس نے جباب دیا مادم یہ ہمارا روز کا کام ہے میں ہانڈل کر لوں گی پیشنٹ کھا ہے درشیہ کو تو اصل میں وشاند کی ٹینشن تھی کہ وہ اس تھرپس کو اپنے آس پاس برتاش کرے گا یا پھر نہیں کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا کہ وشاند کو کسی کا اپنے آس پاس آنا پسند نہیں ہے پھر چاہے وہ میڈیکل ٹیم ہی کیوں نہ ہو درشیہ اس تھرپس کو لے کر اوپر وشاند کے روم کی طرف پڑھی وشاند اس سمیں اپنے بیٹ پر اپنے فون میں بزی تھا جب درشیہ نے روم کا دور کھولا وشاند کی نظر فوراں دور کی طرف گئی تو وہاں درشیہ اور اس کے ساتھ میں ایک فیمیل تھرپس کھڑی تھی وشاند کی آئی بروز سکھ اڑ گئی اسے دیکھ کر وشاند نے اس تھرپس سے پوچھا تم کون ہو اس تھرپس نے جواب دیا ساں میں آپ کی تھرپسٹ ہوں وشاند نے اس کی طرف تھوڑے خوصے میں دیکھتے ہوئے کہا بٹائے آس پوراں میل تھرپسٹ اس لڑکی نے جواب دیا جی ساں لیکن جس کو آپ کیلئے پوائنٹ کیا گیا تھا اس کو کسی امجنسی کام کی وجہ سے اپنے گاؤں جانا پڑا اس لیے مجھے بیجا کیا ہے وشاند نے اس سے کہا ہم اوکے فائن لیٹس ڈارٹ اتنا کہتے کے ساتھ وشاند نے اپنی فون کو سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا درشیہ کو وشاند نے آج حیران کر دیا تھا اسے امید نہیں تھی کہ وہ کسی فیمیل تھرپسٹ کو اپنی تھرپی کرنی دے گا کیونکہ ہسپٹل والا سین اسے اچھے سے یاد تھا لیکن یہاں تو وشاند ایک دم الٹائی کر رہا تھا تھرپسٹ نے اپنی کٹ نکالی اور وشاند کے قریب بڑھنے لگے اس کے پاس کچھ ایکسسائز ٹولز تھے اور جیسے کہ درشیہ اور وشاند کو پتا تھا کہ وشاند کی لور بیک ایفیکٹ ہوئی ہے تو انہیں آئی ریا تھا کہ یہ تھرپی اسے اپنی لور بیک اور لیکس کی کرانی ہوگی اور ابھی فیلحال چلنے کے لیے اسے سہارا لینے کی ضرورت تھی تھرپسٹ وشاند کی طرف پڑھی اسے سہارا دے کر ویلڈ چیئر پر بٹھانے کے لیے لیکن جیسے اس نے وشاند کی بیک کو اپنے ہاتھ سے سپورٹ دیا تو وشاند نے اسے فوراں وہیں روک دیا ہی سٹپ why are you getting so close تھرپسٹ نے ہستے ہوئے وشاند سے کہا سر آپ کو سہارا دے بینا بھی کیسے کر سکتی ہو وشاند نے اسے کہا اوکے جس کے بعد اس تھرپسٹ نے اس کی بیک کو ایک بار پھر سے سپورٹ دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو اس کی بیک کی طرف پڑھایا تو وشاند نے اسے پھر سے روک دیا درشیا یہ سب وہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی اسے تو اس سب کا پہلے سے اندازہ تھا کہ وشاند اس کے علاوہ کسی کے بھی ٹچ سے کامفورٹیبل فیل نہیں کرتا تھا درشیا وہاں سے آگے بڑھے اور اس نے تھرپسٹ کو سائیڈ ہٹنے کے لیے کہا اور جھکتے ہوئے وشاند کو باک سے سپورٹ دیا وشاند نے اس بار کوئی نکھرے نہیں کیا کیونکہ اسے یہ سیشن لے کر جلد سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا تھا درشیا نے اس تھرپسٹ سے کہا آپ مجھے گائیڈ کیجئے میں کرتے ہوں تھرپسٹ نے بھی آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا جو اس طرح سے بیہیو کرتا ہو تھرپسٹ نے درشیا کو سمجھانا شروع کیا اور درشیا وشاند کو سہارا دے کر اس سارے اسٹیپس فالو کروا رہی تھی اور ساتھ میں سیکھ بھی رہی تھی اسے پتا تھا کہ اس کے پتی دیو کچھ زیادہ ہی عجیب ہیں جو اس کے علاوہ کسی کا ٹچ برداشت نہیں کرتے کوشش تو وشاند نے بہت کی تھی کہ وہ درشیا کے پناہ یہ سب کروا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا آخر اسے درشیا کے سہاری کی ضرورت پڑھی گئی ایک گھنٹے کے تھرپی سیشن کے بعد وشاند تھک چکا تھا کیونکہ اس کی ہائٹ کے حساب سے اس کا اچھا خاصا ویٹ تھا جو اسے سہارا دیتے ہوئے درشیا بھی محسوس کر پا رہی تھی تھرپس جا چکی تھی جب درشیا نے وشاند سے کہا چلیے میں آپ کو آپ کے بیٹ پر لٹا دیتے ہوں اور اپنی بات پوری کرتے ہوئے درشیا نے وشاند کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور اسے لے کر وہ بیٹ کی طرف پڑ گئی وشاند کا پورا ویٹ اس سمیں درشیا نے اپنے نازو کندھوں پر لیا ہوا تھا جب وشاند کو بیٹ پر لٹاتے ہوئے وہ خود بھی اس کے وزن کے نیچے دب گئی وشاند کی ہیوی باڈی کا پورا ویٹ اس سمیں درشیا کے اوپر تھا اور درشیا تو وشاند کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی وشاند کی نظریں درشیا کو ہی دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی نگاہوں میں ڈوپنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا درشیا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو وشاند کے گلے میں ڈال کر اسے اپنی نزدیک لکھ کر لیا لیکن اس کا من نہیں بھرا تھا وشاند کو اپنے اتنی نزدیک دیکھ کر اس کا دل ہوا کہ وہ اسے کس کر لیا اور اس نے ایسا کیا بھی درشیا نے تھوڑا اچکتے ہوئے وشاند کے ہونٹوں کو چوم لیا یہ سب اس نے اپنی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا جو کہ اس سمیں بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا وشاند کے ہاتھوں نے درشیا کو اس سمیں دونوں اور سے گھیرا ہوا تھا لیکن وہ صرف اپنا بالنس کھونے کی وجہ سے اس کے اوپر تھا اور جب اس نے درشیا کی اس کس کو فیل کیا تو اس نے اپنے ناراضگی کو اپنے دل میں سہیچتے ہوئے اپنے اور درشیا کے بیچ دوری بنا لی وشاند درشیا کے اوپر سے ہٹتے ہوئے سائیڈ میں لیٹ گیا یہاں درشیا کو اس بات کا سکون تھا کہ بھلے ہی وشاند کی کنڈیشن کے کارن ہی سہی لیکن اس یہ اس کی ضرورت تو محسوس ہو رہی تھے درشیا کے لیے یہی ایک امید تھی وشاند نے درشیا کی طرف اب اپنا چہرہ نہیں کیا درشیا بھی وہاں سے وشاند کو بلانکٹ اڑھا کر باہر چلی گئے لیکن اصل میں تو اس کے دل کی دھڑکن ہے اسی سمیں کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی جب وشاند نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھاکا تھا درشیا کی وشاند کو کی ہوئی اچانک کس سے اب تو وہ جلدی سے اس سن نظر بھی نہیں ملا سکتی تھی ادھر یہی حال تھا وشاند کا لیکن ساتھ ہی اسے درشیا کی اس حرکت پر وصہ بھی آ رہا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وشاند تو سن ناراض ہے پھر بھی اس نے اس کے ہونٹوں کو اس طرح سے اچانک سے کس کر لیا ادھر آدھی اور سیاہ کی لائف میں یہ سمیں سب سے خوبصورت تھا آدھی کو ہنیمون سے لوٹنے کے بعد سیدھے آفیس جوائن کرنا تھا لیکن وہ اس بیزی لائف میں جانے سے پہلے سیاہ کے ساتھ ان خاص بلوں کو جی بھر کر جی لینا چاہتا تھا آدھی اور سیاہ کے رشتے کی یہی خوبصورتی تھی کہ وہ دونوں اپنے بیچ کے پیار کو ہمیشہ ترو تازہ رکھتے تھے سیاہ کو بینہ آدھی سے لڑے یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ہیں تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہیں تک کہانی کے اگلی اپیسوڈ کے ساتھ جلد ملتی ہوں آپ سے دوستو میرا نام ہے مونکہ اور میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ اس سمیں بھی دونوں کی بیچ بحث ہی چل رہی تھی آدھی نے سیاہ کو اپنی باہوں میں تھاما ہوا تھا اور دونوں اس سمیں بیٹھ پر تھے سیاہ آدھی سے اس بات پر لڑ رہی تھی کہ وہ مان ہی نہیں سکتی کہ آدھی کی لائف میں اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا اس کا پورا پورا شک تھا کہ اس سے پہلے آدھی سوادھا کی گلوز تھا جبکہ آدھی اس بات سے ساف ساف انکار کر رہا تھا حاصل میں تو سوادھا اسے پسند کرتی تھی لیکن آدھی اسے صرف اچھی دوست سے زیادہ کچھ نہیں مانتا تھا جب آدھی کو لگا کہ سیاہ ایسے نہیں ماننے والی تو آدھی نے سیاہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا You can inquire about me سیاہ نے آدھی سے کہا Give me your phone آدھی نے سائٹ ٹیبل سے اٹھا کر اپنا فون سیاہ کی طرف بڑھا دیا تو سیاہ نے آدھی سے کہا اسے unlock کیجئے آدھی نے اپنے face lock سے اپنے فون کو unlock کر دیا جس کے بعد سیاہ نے آدھی کے فون میں اس وعدہ کا نمبر نکالا اور اسے کہا اس کو call کرو اور speaker on رکھنا میں سننا چاہتی ہوں کہ وہ کیا بولتی ہے آدھی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کیا بولے گی وہ لیکن یہ ضرور سوچ لے گی کہ اگر میں اسے call کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں اس میں interested ہوں سیاہ نے آدھی کی آنکھوں میں غصے میں دیکھتے ہوئے کہا وہ میں سنبھال لوں گی جس call her آدھی نے سوعدہ کو call کیا سوعدہ نے call دو رنگ کے بعد ہی اٹھا لیا آدھی نے سیاہ کی طرف اشارہ کر دے ہوئے آہستہ سے پوچھا now what سیاہ نے آدھی کے کار میں کہا tell her that you are sorry about kissing her all of a sudden آدھی نے سوعدہ سے سیاہ کی کہی ہوئی بات دور آئی جب سامنے سے سوعدہ کا جواب آیا you know what آدھی وہ میری life کا best moment تھا تو میں sorry بولنی کی ضرورت نہیں ہے in fact مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہی دیر کر دی تمہارے پیار کو سمجھنے میں مجھے تو تب ہی سمجھ لینا چاہیے تھا جب تو میری photos click کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ میں اس دنیا کی سب سے سندر لڑکی ہوں آدھی نے سیاہ کی طرف دیکھا اور تب ہی آواز میں اس سے پوچھا ایسا کچھ نہیں تھا I swear ادھر سے سوا تھا اسے hello hello بول رہی تھی سامنے سے جواب نہ ملنے پر جب آدھی نے سیاہ سے آہستہ سے پوچھا اب کیا بولتا ہے سیاہ نے موہ بناتے ہوئے کہا جو من میں آئے وہ کہا مجھے میرا جواب مل چکا ہے اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی آدھی سیاہ کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ آدھی کو سوادھا کے ساتھ پھنسا کر چلی گئی تھی آدھی نے اس وعدہ سے کہا میں ایسا کچھ فیل نہیں کرتا مجھے لگا کہ اس دن ہمارے پیچ اچانک سے ایسا ہونے کے لیے تمہیں sorry بولنا چاہیے تو میں نے بس وہی بولنے کے لیے تمہیں call کیا تھا پلیز مجھ سے کوئی امید مت رکھنا اپنی بات پوری کرنے کے بعد آدھی وہاں سے سیاہ کے پیچھے پیچھے آیا تو وہ اس سمیں باہر پول میں اپنے پاؤں ڈال کر بیٹھی تھی اپنی بات پوری کرنے کے بعد آدھی وہاں سے سیاہ کے پیچھے پیچھے آیا تو وہ اس سمیں باہر پول میں اپنے پاؤں ڈال کر بیٹھی تھی اصل میں تو یہ جھگڑا اور آدھی کو اس وعدہ کے ساتھ چپکانا سب سیاہ کی شرارت تھی جو کل رات آدھی نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے ایسے کیسے جانے دے سکتی تھی سیاہ نے آدھی کی اس حرکت کا جواب اسے سود سمیت واپس کر دیا تھا آدھی کو یہی فکر ہو رہی تھی کہ سیاہ اس سے ناراض ہوگی جو کچھ بھی اس سے سودہ نے کہا تھا اس کے لیے اور اسی فکر میں وہ سیاہ کو دھونتے ہوئے باہر آیا تھا جب اس نے سیاہ کو پول میں پاؤں ڈال کر بیٹھے ہوئے دیکھا اس کے چہرے پر کوئی غصہ اور ناراض کی نہیں تھی بلکہ جب آدھی اس کے نزدیک آیا تو اس نے سیاہ سے کہا سیاہ لک ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا سودہ پول رہی تھی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کبھی اسے ایسا کہا کہ وہ دنیا کی سب سے سندر لڑکی ہے پتہ نہیں اس سے یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی انفیکٹ میں نے تو یہ سب کبھی تم سے بھی نہیں کہا تو پھر میں اس سے کیسے کہہ سکتا ہوں سیاہ نے چھوٹی ناراض کی دکھاتے ہوئے کہا کیا ہی تو آپ نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ میں خوبصورت لگتی ہوں اور اسودہ کے فوٹوز کلک کرتے تھے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے فوم نے میری ایک بھی فوٹو ہو کی آدھی نے سیاہ کی طرف اپنا فون بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو میرا فون اور خود چیک کر لو سیاہ نے آدھی کا فون اپنے ہاتھ میں لیا تو آدھی نے اس بار اسے اپنا پاسورٹ بھی بھی کوئی لڑکی نہیں دی اور جو کچھ بھی اسودہ نے کہا وہ سب جھوٹ تھا سیاہ نے آدھی کی گلی لگے ہوئے کہا آئی نو آدھی نے حیران ہوتے ہوئے سیاہ کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے کہ تمہیں پتا ہے سیاہ نے آدھی سے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ صرف آپ ہی مجھے پاگل بنا سکتے ہو مجھے بھی آدھت قبور کو بے وقوف بنانا اچھے سے آتا ہے اب تو اپنے دے کی لیا ہوگا آدھی نے خصہ ہوتے ہوئے کہا سیاہ ہر یوں مہت مجھے اس لڑکی کے ساتھ پھسا کر تم کیا آگئی مجھے لگا کہ تم ناراض ہو سیاہ نے آدھی کے گالوں کو اپنے ہاتھوں سے کھیچتے ہوئے کہا مجھے پتا ہے کہ میرے پتی دیف میرے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور اگر دیکھیں گے نا تو پھر کسی کو دیکھنے لائک نہیں رہیں گے آدھی نے سیاہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کہا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی اور اتنا کہتے ہوئے آدھی نے سیاہ کو اپنی گوت میں لے کر پول میں جمپ لگا دی سیاہ نے آدھی کو کس کر تھام لیا کیونکہ اسے سویمنگ کرنی نہیں آتی تھی آدھی اور سیاہ دونوں ہی کپڑوں کے ساتھ پول میں کودے تھے تو دونوں کے کپڑے اس سمیں بھیگ کر ان کے شریر سے چپک چکے تھے آدھی نے سیاہ کو اپنی دونوں ہاتھوں سے کمر سے تھام رکھا تھا سیاہ نے آدھی کے کندوں پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا آدھی آپ مجھے مارنا چاہتے ہو کیا آدھی نے سیاہ کو اپنی تھوڑا اور نزدیک کرتے ہوئے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا ہونے دونوں سیاہ کے ہوتوں کو بڑی ہی نزاکت سے چھو رہے تھے سیاہ بھی آدھی کو رسپانس دی رہی تھی آدھی نے آج ایک بار پھر سے سیاہ کا دل جیت لیا تھا آدھی سیاہ کو تب سے پسند کرتا تھا جب سے وہ اس سے پہلی بار ملا تھا پھر بھلے اس بات کا احساس اسے دیر سے ہوا لیکن پیار اس کے دل میں کب سے پنپ چکا تھا شام ہو چکی تھی اور اب رات بھی لگ بھگ ہونے ہی والی تھی آدھی اور سیاہ ایک دوسرے میں پوری طرح سے کھو چکے تھے ادھار درشیا نے وشانت کے لیے اس کے مینیو کے حساب سے ڈینر ریڈی کروا دیا تھا درشیا نے کچھ اور بھی پلان کیا تھا جس کو وہ وشانت سے ڈینر ٹیبل پر ڈسکس کرنا چاہتی تھی آسل میں درشیا چاہتی تھی کہ وشانت اپنی ریگولر روٹین پر واپس آ جائے اور وہ اس سے اس کے آفس جوائن کرنے کے بارے میں بات کرنی والی تھی ڈینر کی تیاری کرنے کے بعد درشیا وشانت کو لینے روم میں گئی تو وشانت ابھی بھی سو رہا تھا درشیا کا دل نہیں ہوا کہ وہ وشانت کو اس کی نین سے جگائے درشیا وشانت کے پاس جا کر بیٹھ گئی اس نے سوئے وشانت کے ماتھے کو سہلایا تو وشانت نے اس کے ٹچ کے احساس سے اپنی آئی برو سکوڑ لی وہ ابھی بھی اپنی نیند میں ہی تھا درشیا اپنے آپ کو وشانت کے قریب آنے سے روک نہیں پا رہی تھی اس کی نزدیک چکی اور وشانت کے ماتھے پر کس کر لیا وشانت نے درشیا کو اسی پوزیشن میں اپنی نزدیک اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا درشیا کے ساتھ یہ صبح سے دوسری بار تھا کہ وہ وشانت کے اتنی نزدیک آئی تھی درشیا وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وشانت کو جگائے یا اس سے الگ ہونے کی کوشش کریں وشانت کی نیند کو دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اور کچھ ٹائم تک اٹھے گا کیونکہ یہ سب میڈیسن کا ایفیکٹ تھا اور اسے اپنی لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت تھی درشیا نے جیسے ہی تھوڑی مووپمنٹ کی تو وشانت کی آنکھ کھل گئی وشانت نے اپنی ہاتھوں کو درشیا کی کمر پر محسوس کیا درشیا پوری طرح سے وشانت کی چیسٹ پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ وشانت کی چیسٹ پر ہی تھے وشانت نے محسوس کیا کہ درشیا کی سانسوں کی رفتار کافی تیز ہو چکی تھی اس کی گرفت میں اس سمیں تو وشانت بھی ہپنوٹائز ہو گیا تھا درشیا کی ان کالی کالی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درشیا نے وشانت کی ہونٹوں کی ایک تم سامنے اپنی ہونٹوں کو لاتے ہوئے کہا میں آپ کو ڈینر کے لئے بلانے آئی تھی لیکن آپ سو رہے تھے وشانت نے اپنے ہاتھوں کی پگڑ کو لوس کرتے ہوئے کہا تو تم میرے اتنا قریب کیا کر رہی ہو درشیا نے سک پکاتے ہوئے کہا اب میں صرف آپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آپ نے مجھے اپنی باؤں میں جکڑ لیا وشانت نے درشیا کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا میں تو نین میں تھا تم تو جاگ رہی تھی تم نے مجھے کیوں نہیں روکا درشیا نے وشانت کی طرف اپنے ہاتھ کو اسے سہارہ دینے کیلئے بڑھاتے ہوئے کہا کیونکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی وشانت نے اس کے ہاتھ کو تھامنے کی جگہ خود سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درشیا نے وشانت کو اس کی مرضی کے بنا ہی تھام لیا اسے پتا تھا کہ وشانت اس سے ہیلپ خود سے نہیں لینا چاہے گا لیکن وہ سمجھتی تھی کہ وشانت کو اس کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو ہی اس کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھتی تھی اور صرف یہی نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس تھی اس سے پیار بھی کرنے لگی تھی لیکن وشانت کا دل توڑنا درشیا کی سب سے بڑی گلتی تھی جس سے اوبرنے میں وشانت کو ٹائم لگنے والا تھا درشیا نے وشانت کو سہارہ دے کر پیٹ سے ویلچئر پر بٹھایا اور وہاں سے اسے لے کر وہ ڈاننگ ہال میں آ گئی ماں تو پہلے سے ہی وشانت کا انتظار کر رہی تھی درشیا نے آنے کے ساتھ ہی وشانت کو ڈنر سرف کیا سب لوگ ڈنر کر ہی رہے تھے کہ درشیا نے کہا کل سے میں آپ کو آفس لے کر جا رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ نورمل لائف جینا شروع کر دو آپ آفس جاؤگے تو آپ کا من بھی بیہ لے گا اور آپ جلدی ریکوبر بھی کرو گے میں آپ کے ساتھ آفس آؤں گی اور آپ کے ساتھ ہی واپس بھی آ جاؤں گی وشانت نے درشیا سے کہا what about my exercise درشیا نے وشانت سے کہا رات کو سونے سے پہلے میں آپ کو آپ کی exercise کروا دیا کروں گی اس سے تھک کر آپ کو نین بھی اچھے آئے گی وشانت کی ماں سب کچھ بڑے دھیان سے سن رہی تھی جب انہوں نے وشانت سے کہا وشور درشا ٹھیک بول رہی ہے تجھے اپنی نارمل لائف جینا شروع کرنا ہی ہوگا اب اس بات پر کوئی سیکنڈ تھوٹ نہیں اور کل سے آفس جانا شروع کر میری بیٹی ہے تیرا خیال رکھنے کے لیے مجھے ویسے کل نکلنا بھی ہے وشانت نے ماں سے رکھنے کے لیے نہیں کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ یہاں رہیں گی تو انہیں درشیا اور وشانت کے بیچ کی ٹینشن کا آئیڈیا ہو جائے گا اور وہ اس سب کو برداشت نہیں کر پائیں گی جو کہ بیشانت نہیں چاہتا تھا سب لوگوں نے اپنا دینر ختم کر لیا تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہی تک دوستو میں ہوں آرزی مونکا اور لے کر آئے ہوں آپ کے لئے اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ ادھر یشتی و اشریعہ کو ایک آنش کا انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو چکی تھی لیکن ایک آنش ابھی تک گھر نہیں آیا تھا یشتی و اشریعہ کا پلان تھا شریعہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے اور اس کے بعد وہ شریعہ کو کہانی سنائے گا لیکن ایک آنش کا ابھی تک کچھ پتا نہیں تھا یشتی نے شریعہ کے سونے کے ٹائم کا دھیان رکھتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلا دیا اور اسے سلانے کے لئے وہ روم میں آ گئی یشتی کی بھی وہیں آنکھ لگ گئی وہ شریعہ کو کہانی سناتے سناتے وہیں سو گئی اس نے صرف شریعہ کو کھانا کھلایا تھا خود نہیں کھایا تھا اس کا من تھا کہ وہ شریعہ کو سلا کر نیچے جا کر ایک آنش کے آنے کا ویٹ کرے گی لیکن اس کی خود کی آنکھ بھی لگ گئی تھی ایک آنش اب تک گھر آیا تو اس کی گھر کی لائٹس ڈم ہو چکی تھی اور لگ بگ سب لوگ سو چکے تھے یہ تو ظاہر تھا کہ یشتی بھی سو چکی ہوگی ایک آنش دبے پاؤں سے اپنی روم کی طرف پڑھا تو اسے امید تھی کہ یشتی اسے اپنی روم میں ملے گی لیکن جب اس نے روم کھول کر دیکھا تو اسے روم میں یشتی نہیں ملی ایک آنش کو اچھے سے پتا تھا کہ یشتی شریعہ کے روم میں ہوگی ایک آنش نے جا کر سب سے پہلی شاور لیا اور کپڑے پہن کر وہ شریعہ کے روم کی طرف بڑھ گیا اور اس نے روم کھول کر دیکھا تو سامنے کا نظارہ اس کے لیے ایک دم پوفیک تھا یشتی شریعہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سو رہی تھی دونوں اس سمیں ایک آنش کو اتنا بھا رہے تھے لیکن اسے بھی یشتی کے بنا نین نہیں آنے والی تھی اس کا دل تو کب سے بے چین تھا کہ وہ یشتی کو چیپ بھر کر پیار کرے لیکن کچھ نہ کچھ ان کے بیچ آ کر ایک آنش کو ایسا نہیں کرنے دی رہا تھا ایک آنش یا کر شریعہ کی سائٹ میں بچی ہوئی تھوڑی سی جگہ میں بیٹھ گیا اس کے ہاتھ شریعہ کے بالو کو بڑے ہی پیار سے سہلا رہے تھے جس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو آ کے پڑھاتے ہوئے یشتی کے ہاتھوں کو تھام لیا یشتی کے لیے وہ آج تک اپنی پیار کو اس گہرائی سے ایکسپریس نہیں کر پایا تھا ادھر یشتی کو جب اپنے ہاتھ پر ایک آنش کے ہاتھوں کی گرمہت محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ فوراں کھل گئی یشتی نے اپنی مو سے ایک ہی شب نکالا تھا آپ کتاب ہی ایک آنش نے اس کے ہوتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دبا دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ شریعہ کی نیند ٹوٹے ایک آنش نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کو یشتی کے ہوتوں سے ہٹایا اور وہاں سے اٹھ کر وہ یشتی کی سائٹ میں آ کر بیٹھ گیا یشتی نے ایک آنش کی طرف دیکھا تو ایک آنش نے یشتی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے چون لیا اور آہستہ سے اس سے کہا تھانکز یشتی حیران تھی کہ آخر ایک آنش اسے تھانکز کیوں بول رہا ہے ایک آنش نے اس کے بعد چھکتے ہوئے یشتی کو اپنی گوت میں اٹھا لیا یشتی نے دھیمی آواز میں ایکانش تکا ایکانش آپ کیا کر رہے ہیں اجھے نیچے اتاریے ایکانش نے یشتی کی کسی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے اپنے روم کا رخ کیا یشتی کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ ایکانش اسے روم میں لے جا رہا ہے لیکن یشتی اس سمیں ایکانش کے ساتھ نزدیکی نہیں بڑھانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کے لیے ایک میسٹری بنا ہوا تھا اور وہ ایکانش کو پوری طرح سے جاننا چاہتے تھی اسے بہت دکھ پہنچتا تھا جب ایکانش اس سے کچھ بھی چھپاتا تھا کیونکہ یشتی نے ایکانش کو سب کچھ سوپ دیا تھا لیکن یہ کانفیڈنس اسے ایکانش کی طرف سے نہیں مل رہا تھا آج صبح اس کا بیہیویر بھی بہت روٹ تھا پھر بھلے ہی دونوں نے آفیس میں ساتھ مکھانا کھایا تھا یشتی نے ایکانش سے کہا ایکانش پلیز مجھے نیچے اتاریے ایکانش نے یشتی کی بات کو مانتے ہوئے اسے نیچے اتار دیا جس کے بعد یشتی تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیٹ پر آ کر لیٹ گئی ایکانش کے قدم بھی تیزی سے بیٹ کی طرف بڑھ چکے تھے وہ اپنے آپ کو اور ہولٹ نہیں کرنا چاہتا تھا آج تو اسے یشتی کو بے انتہاں پیار کرنے کا من ہو رہا تھا ایکانش کے قدم اب تک یشتی کی طرف بڑھ چکے تھے جبکہ یشتی اس سمیں ایکانش سے دوری بنانا چاہتی تھی یشتی نے ایکانش سے ساف شب تمہیں کہا ایکانش آپ شاید بھول گئے جو بات میں نے آپ سے صوبہ کہی تھی ایکانش نے بھی اپنی بات کہی تم بھی شاید بھول گئی ہو جو میں نے تمہیں صوبہ کہا تھا جو کانٹ لیو میں یشتی نے ایکانش کی طرف خصے سے دیکھتے ہوئے کہا میں صرف آپ کی بیٹ پارٹنر نہیں ہوں ہم یور وائف مجھے پورا رائٹ ہے آپ کے بارے میں سب کچھ جانے کا آخر ایسا کیا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں یشتی کی بیٹ پارٹنر والی بات سن کر ایکانش کو ایک دم سے کسا آ گیا وہ تیس قدموں سے چلتا ہوا یشتی کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی پکڑ میں لے کر وہ اسے سے گھوڑتے ہوئے کہا کیا کہا تم نے ابھی بیٹ پارٹنر تمہیں کیا لگتا ہے مجھے صرف تمہارے شریر سے پیار ہے اگر تمہیں یاد نہ ہو تو میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کے قریب آئے ہوئے بہت ٹائم ہو چکا ہے اور میں اس چیز میں بلکل بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ میں کسی کے ساتھ زور سے بردستی کروں اور اگر تمہیں میرا اپنے قریب آنا پسند نہیں ہے تو آج کے بعد میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا اپنی بات پوری کرتے ہی ایکانش نے یشتی کے ہاتھوں سے اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی یشتی کو خود بھی اس سمیں بہت گز ساہ رہا تھا لیکن ایکانشتی جو بھی باتیں کہیں تھیں وہ ایک دم سہی تھی اس نے کبھی بھی یشتی کے ساتھ کوئی زور سے بردستی کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ اس کی اچھاؤں کی پوری رسپیکٹ کرتا تھا لیکن جو بات آج یشتی نے خصے میں بول دی تھی اسے ایکانش جلدی سے بھولنے والا نہیں تھا یشتی کی ناراضگی اپنی جگہ تھی لیکن ایکانشتی کا دل دکھانا یشتی کو ایکانشتی دور کر رہا تھا ایکانشتی کو اگر یشتی سامنے سے بھی بولتی کہ وہ اسے دور رہے تو وہ اسے اسپیس دیتا لیکن اس بیٹ پارٹنر والی بات نے سیدھے ایکانش کے دل پر بار کر دیا تھا ایکانش یشتی کو اس روم میں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے باہر آ گیا اس کا چہرہ اس سامنے غصے سے لال ہو چکا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہوتا تو وہ اسے غصے میں توڑ دیتا ایکانش نے غصے میں دوسرے روم میں آ کر دروازے کو پورے زور سے بند کر دیا جس کے بعد اس نے دور کو اندر سے لوگ کر لیا کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ اب یشتی اس کے پاس آئے ایدھر یشتی کو ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا کہ اس نے ایکانش کو کتنا دکھ پہنچایا اس کے دماغ میں ابھی بھی یہی چل رہا تھا کہ اسے ایکانش کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے یشتی سمٹ کر بیٹ میں سو گئی ادھر ایکانش کی نید غائب ہو چکی تھی وہ جا کر بھی سو نہیں پا رہا تھا اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زب یشتی نے کہا تھا اس کے بارے میں تو کیا وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے یہی بات ایکانش کو سونے نہیں دے رہی تھی صبح چار بجے جا کر ایکانش کو نید آئی جس کی وجہ سے اس کا صبح اٹھنے کا بلکل من نہیں ہوا ایکانش نے اپنے دور کو اندر سے لوگ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے روم میں اس کی پرمیشن کی بینا نہیں آ سکتا تھا ایکانش نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ وہ پھر سے وہی ایکانش والیاں بن جائے گا جسی لوگ ایروگنٹ اور روڈ بولتے تھے پھر چاہے وہ یشتی ہی کیوں نہ ہو ادھر یشتی کی آنکھ کھلی تو صبح کے ساتھ بچ چکے تھے یشتی اپنی بیٹ سے اٹھیں اور جلدی سے نہا کر وہ سیدھے شریا کے روم میں آئی شریا کو اٹھاتے ہوئے اس نے اس کو چلدی سے ریڈی کیا جس کے بعد وہ شریا کو اپنی گود میں لے کر نیچے آ گئی اسے امید تھی کہ شاید ایکانش اس سمیت جم میں ہوں گے دیکھن ایکانش ابھی تک اپنی روم میں سو رہا تھا سونیتہ جی نے یشتی سے پوچھا بیٹا آج ایکانش کو کیا ہوا ہے صبح کے نو بجنے والے ہیں اور ابھی تک اٹھا نہیں ہیں اس کو تو اتنی دیر تک سونے کی عادت بھی نہیں ہے یشتی نے حیران ہوتے بھی کہا کیا وہ اپنے جم میں نہیں ہے سونیتہ جی نے یشتی سے کہا بیٹا آپ ایکانش کے ساتھ ہی تھی تو کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا یشتی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا نہیں صبح جب میں اٹھی تو وہ بیٹ پر نہیں تھے تو مجھے لگا شاید وہ جم جا چکے ہوں گے سونیتہ جی نے اپنی چنتہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ایکانش تو ایسا کبھی نہیں کرتا اس کو تو صبح اپنے ٹائم پر اٹھنے کی عادت ہے اور ایک بھی دن وہ اپنا جم سکپ نہیں کرتا کہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے تم دونوں کے بیچ یشتی نے سونیتہ جی کی بات کو نکارتے ہوئے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے بیچ آپ رکھئے میں انہیں دیکھ کر آتے ہوں اپنی بات پوری کرتے ہی یشتی کے قدم ایکانش کے روم کی طرف پڑ گئے جس میں وہ رات کو سویا تھا یشتی نے ایکانش کے روم کے دور کو کھولنے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ ایکانش نے روم کو اندر سے لوک کیا ہوا ہے یشتی نے دور کو نوک کیا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئے کیونکہ ایکانش ابھی بھی سو رہا تھا یشتی نے دور کو نوک کرتے ہوئے اس بار ایکانش کو آباز لگائی ایکانش آپ ٹھیک تو ہیں نا صبح کے نو بچ چکے ہیں آفس نہیں جانا آپ کو لیکن یشتی کی اس بات کا بھی ایکانش نے کوئی جواب نہیں دیا وہ ابھی بھی سو رہا تھا یشتی کو اب فکر ہونے لگی تھی تھی کہیں ایکانش نے خصے میں اپنے آپ کو ہر تو نہیں کر لیا یشتی نے اب تھوڑا زور سے دروازہ نوک کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے ایکانش کی نیند ٹوٹ گئے ایکانش نے جب یشتی کی آواز کو باہر سے آتے ہوئے سنا تو اس نے خصے میں یشتی سے کہا تم میرے دور پر کیا کر رہے ہو I don't want you around me یشتی نے ریکویس کرتے ہوئے ایکانش نے کہا ایکانش اگر آپ کو غصہ اتارنے تو آپ مجھ پر اتار لو لیکن نیچے سنیدہ جی اور شرے آپ دونوں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ پلیز جب جب باہرہ چاہیے ایکانش نے بھی تیکھا جواب دیتے ہوئے کہا تو اب تم مجھے ان کا واسطہ دینا چاہتی ہو اور کیا آپشن نے تمہارے پاس مجھ سے اپنی بات منوانے کا یشتی نے دور کو نوک کرنا جاری رکھتے ہوئے کہا اگر آپ دور نہیں کھولیں گے تو میں لگتار نوک کرتی رہوں گی اور آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کتنی زدی ہوں میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گے جب تک آپ دور اوپین نہیں کر دیتے ہیں نیچے سنیدہ جی شرے آپ کو سنبھال رہی تھی جب انہیں لگا کہ یشتی کو کچھ زیادہ ہی سمیں لگ رہا ہے ایکانش کو اٹھانے میں سنیدہ جی شرے آپ کو دائننگ ٹیبل پر بٹھا کر ایکانش کے روم کی طرف بڑھنے لگی ادھر یشتی کے زدی بیہیویر کی وجہ سے ایکانش نے خسنے میں ایک دم سے دروازہ کھول دیا جس کی وجہ سے یشتی اپنا بیلنس کھو کر ایک دم سے ایکانش کی پاہوں میں سما گئی ایکانش نے یشتی کو سنبھال تو لیا تھا لیکن میں اسے ہولڈ کر کے نہیں رکھنا چاہتا تھا اس نے فوراں یشتی کو اپنے آپ سے دور کر دیا جس کے بعد اس نے خسنے میں کہا کہ یہ صرف آج ہوا ہے آج کے بعد میں اپنے روٹین میں کسی وجہ سے کوئی چینج نہیں کروں گا اور اہی بات ہمارے ساتھ رہنے کی تو میں آج کے بعد اس روم میں تمہارے ساتھ بلکل نہیں رہوں گا تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے آنے سے پہلے بھی میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا تھا اور ہاں آج کے بعد میری الام کلوک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک آج کے روم کی طرف آتے ہوئی سنیتا جی نے یہ سب باتیں اپنے کانوں سے سن لی تھی جس سے انہیں سمجھتے دیر نہیں لگی کہ دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ تناب چل رہا ہے اور یشٹی یہ بات ان سے چھپا رہی ہے سنیتا جی نے قدموں کی آواز کو تھوڑا تیز کرتے ہوئے دونوں کو اس بات کا احساس کرا دیا کہ وہ وہیں آس پاس ہے ایک آج نے اب تک بولنا بند کر دیا تھا اور یشٹی بھی ایک دم خاموش تھی جب سنیتا جی نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا ایک آج بیٹا آپ ٹھیک ہو آج آپ کو اتنا ٹائم کیسے لگ گیا اٹھنے میں ایک آنش نے سنیتا جی کو جواب دیا یا آم آل رائٹ جس کمنگ اتنا کہتے ہوئے ایک آنش واپس اپنے روم میں ملڈنے کو ہوا جب اس نے پلٹتے ہوئے سنیتا جی کو آواز لگائی سنیتا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا سامان اس روم میں آج ہی شفت کروا دیجا میں آج سے اسے روم میں رہوں گا اور ہاں پہلے کی طرح میری روم میں آپ کے علاوہ کسی کو بھی آنے کی پرمیشن نہیں ہے یہ بات آپ دھیان رکھئے گا اپنی بات سنیتا جی کے سامنے رکھتے ہی ایک آنش نے دوسری روم میں جا کر اپنے کپڑے لیے اور نہانے جلا گیا یشتی کے پاؤں تو وہیں جم گئے ایک آنش کی بات سن کر اسے بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک آنش نے ابھی ابھی کیا کہا لیکن ابھی بھی وہ اس بات کو انیلائز نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے کل رات ایک آنش کے ساتھ کتنا برا بیہیو کیا تھا وہ جاہی تو اسے بینہ اس کا دل دکھائی بھی منع کر سکتی تھی ایک آنش کو اپنے اس شیل سے باہر آنے میں سمیں لگنے والا تھا یشتی کے چہرے پر اداسی تھی سنیتا جی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا جب آپ نیچے آئے تھے اور میں نے آپ سے ایک آنش کے بارے میں پوچھا تھا میں تب ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ دونوں کی پیچ ضرور کچھ ہوا ہے لیکن میں نے کبھی ایک آنش کو اتنے خصے میں نہیں دیکھا یشتی نے سنیتا جی کے گلے لگتے ہوئے کہا کیا بھی ایک آنش مجھے معاف نہیں کریں گے آپ نے دیکھا بھولا نے مجھ سے کس طرح بات کی کیا ایک آنش نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا سنیتا جی نے یشتی کے سب ہی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ایک آنش تم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن بڑی مشکل سے اس نے تمہارے پیار پر بھروسہ کرنا سیکھا تھا تمہاری جگہ ایک آنش کے لائف میں آج تک کوئی نہیں لے پایا اگر وہ اتنا ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بات پوری طرح سے ہرٹ ہے یشتی نے اپنی کل رات کی باتوں پر غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کل رات ایک آنش کو دکھ پہنچانے کے لیے اسے ایسی بات کہی تھی جو اصل میں ایک آنش کے بیہیوئر میں تھی ہی نہیں ایک آنش یشتی کے لیے بہت زیادہ کیرنگ اور سپورٹنگ رہا تھا ہمیشہ سے لیکن اب وہ اسے پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا یشتی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آج وہیں واپس پہنچ چکی ہے جہاں سے اس نے یہ سفر شروع کیا تھا لیکن کیا یشتی ایک بار پھر ایک آنش کو اپنی پیار کا احساس کرا پائے گی اور اس سچ کی گہرائی تک پہنچ پائے گی جس کی وجہ سے ان دونوں کی بیچ میں اس طرح کی پریشانیاں بار بار پیدا ہو سیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی یشتی جلدی سے نیچے آئی دوستو میرا نام ہے آرزوی مونکا اور میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کہانی کا اکلا اپسوڈ درشیہ جب واش روم سے ریڈی ہو کر باہر آئی تو مشان کی نظر درشیہ کو ہی نہ آ رہی تھی مشان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ درشیہ کو پسند نہ کرے اس کا اپنے دل پر کوئی زور نہیں تھا لیکن پیار تو وہ اب ہی بھی اپنی درشیہ سے دل و جان سے کرتا تھا درشیہ وشانت کے پاس آئی اور اس کی ویل جیل کو دھکیلتے ہوئے وہ اسے روم سے باہر لے آئی ماں وہیں ان دونوں کا ویٹ کر رہی تھی درشیہ ماں کی طرف بڑھے اور اس نے آگے پڑھتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا درشیہ رونی لگی تھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اگھر پھر سے اسے چھوڑ کر جا رہی ہیں درشیہ کی پکڑ سے ماں بھی یہ محسوس کر پا رہی تھی کہ درشیہ کتنی زیادہ ایموشنل ہے اس سمیں ماں نے درشیہ کو کندوں سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا پتا ہے بیٹا جب ویشو نے مجھے تیرے بارے میں بتایا تھا تو مجھے لگا تھا کہ شاید یہ اس کا کوئی افیکشن ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا جسے وہ اتنا پیار کرتا ہے لیکن جب میں تجھ سے ملی تب پتا چلا کہ ایسا کیا ہے تجھ میں کہ میرا بیٹا تجھے بھولی نہیں پایا درشیہ نے ماں کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ ویشان سچ میں اس کی پیار میں اتنی گہرائی سے پڑ چکا تھا وہ بھی تب جب وہ پیار ایک طرفہ تھا اس لئے درشیہ کے چھوٹ سے اسے چھوٹ پہنچنا لازمی تھا درشیہ ایک بار پھر سے ماں سے گلے ملی اور اس کے بعد ویشان نے دونوں سے کہا دونٹ واری ماں میں درشیہ کو آپ کے پاس لے آؤں گا جب بھی آپ اسمس کریں گے اب جلدی جلئے درشیہ اچھ پہلی بار ویشان کے ساتھ آفس جا رہی تھی اصل میں ڈیسوجن پاور تو ویشان کے پاس ہی ہونے والی تھی بس درشیہ وہاں اس کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بن کر ساتھ دینے والی تھی ان سب کاموں میں درشیہ کا ماں دونٹ ایٹ مائے سناکس آدھی نے بھی پوری بدماشی میں سیاہ کی ٹی شیٹ کو اپنی مٹھی میں بھر دے ہوئے کہا دن ٹونٹ ویر مائی ٹی شیٹ سیاہ نے آدھی کے اس ہاتھ کو تھام لیا جس سے اس نے سیاہ کی ٹی شیٹ کو مٹھی میں بھر لیا تھا سیاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا آپ کی ہر چیز اب میری ہے آدھی نے بھی بڑی سیڈکٹیو انداز میں سیاہ کے اوپر جھکتے ہوئے کہا یس you are right even I am yours سیاہ نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آدھی صبح صبح اس طرح کے مون میں ہوگا سیاہ نے آدھی کی چیز پر ہاتھ لگا کر اسے روکتے ہوئے کہا ویٹ ابھی میں نہ آئی نہیں ہوں اور آپ بھی نہیں آدھی نے سیاہ کی نیک کو سمیل کرتے ہوئے کہا but you smells good I like it سیاہ نے آدھی کو چڑھانے کے لیے کہا but you don't بس سیاہ کی یہ بات سنتے کے ساتھ ہی آدھی کی آئی بروتن گئی اور اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سیاہ کو اپنے کندے پر اٹھا لیا آدھی کے قدم سیاہ کو لے کر واش روم کی طرف ہی بڑھ رہے تھے سیاہ نے آدھی کو یہ بول کر کہ وہ سمیل گوڈ نہیں کر رہا ہے اسے اوفینڈ کر دیا تھا پھر بھلے ہی اس نے یہ سب آدھی کو تنگ کرنے کے لیے بولا ہو لیکن اب اس کا یہ کہا ہوا اس کے اوپر ہی بھار ہی بڑھ رہا تھا سیاہ نے آدھی کے اوپر چلاتے ہوئے کہا آدھی مجھے نیچے اتاریے آدھی نے سیاہ کو جواب دیا but you said I don't smell good تو بس اب تمہیں مجھے نیل آنا ہے سیاہ نے سوچ لیا تھا کہ آدھی اسے اپنی شولڈر سے نیچے اتارے گا تو وہ فوراں وہاں سے دوڑ کر باہر آ جائے گی لیکن جتنا وہ سوچتی تھی اس سے آگے کی آدھی نے سوچ رکھی تھی آدھی سیاہ کو واش رو میں لیایا اور اسے نیچے فلور پر اتارتے کے ساتھ آدھی نے سیاہ کو اپنی باہوں میں کس کر تھام لیا آدھی نے سیاہ سے کہا you know what تم ایک دم جیری کی طرح ہو وہ بھلی ٹوم کی پکڑ سے نکل جاتا تھا لیکن تم میری پکڑ سے نئے نکل سکتی آدھی سیاہ کے قریب آنے لگا اور سیاہ ایک ایک کرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی آدھی نے سیاہ کو اپنی گود میں اٹھا کر بات ٹب میں بٹھا دیا جس کے بعد اس نے بھی سیاہ کو جوائن کیا سیاہ بات ٹب میں بھی پانی میں بھرے جھاک سے کھیل رہی تھی اور آدھی سے لڑ رہی تھی آدھی کو سیاہ کی ایک ایک ادھا سے پیار ہونے لگا تھا ادھر یشتی بھی ایک آنش کے آفس پہنچ چکی تھی لیکن اس دن کی طرح آج بھی ایک آنش اپنے کیبن میں نہیں تھا لیکن آج یشتی نے کوئی جاسو سے کرنے کی کوشش نہیں کی وہ بس ایک آنش کے سامنے والی چیئر پر جا کر پیٹ گئی ایک آنش ہاتھ سمیں میٹنگ میں بزی تھا لگ بگ ایک گھنٹے میں ایک آنش اپنے کیبن میں آیا تو یشتی ایک آنش کی آفس ٹیبل پر ہیڈ ڈاؤن کر کے سو چکی تھی ایک آنش اب اندر آیا تو اس کی نظر اپنے کیبن میں اپنی ہی ٹیبل پر ہیڈ ڈاؤن کر کے سو تھی ہوئی یشتی پر پڑی ایک آنش تو یشتی کو ہر اینگل سے دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ وہی اس کی یشتی ہے آج یشتی سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اس کی خوبصورتی آج ایک آنش کے اوپر کوئی فیکٹ نہیں ڈال رہی تھی کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے دماغ سے یشتی کی ان شبتوں کو نہیں نکال پا رہی تھی جو اس نے کل ایک آنش سے کہے تھے اب ایک آنش کے قدم یشتی کی طرف پڑھ رہے تھے ایک آنش نے اندر آتے ہی ہاتھ میں لی ہوئی فائلز کو پورے زور سے ٹیبل پر پٹک دیا یشتی کی ایک پل میں آنکھ کھل گئی اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کی پیچھے لمبی چوڑی قد کاٹھی والا ایک آنش کھڑا تھا جس کی پرچھائیں یشتی کو پوری طرح سے گھیر رہی تھے یشتی کو تو ایسا محسوس ہوا کہ کافی دیر ہو چکی ہے لیکن اب یہ اسے صرف ایک گھنٹائی ہوا تھا وہاں آئے ہوئے ایک آنش نے یشتی سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ آخر وہاں کیوں آئے ہے لیکن یشتی نے ہی اپنی طرف سے بولنا سٹارٹ کیا میں آپ کے لئے کھانا لے کر آئی تھی ایک آنش نے خصے میں دات پھیچھتے ہوئے کہا did I ask you to do so یشتی نے ایک آنش کو جواب دیا نہیں لیکن مجھے پسند نہیں کہ آپ ہماری لڑائی کی وجہ سے بھوکے رہو چپ چپ سے کھانا کھا لیچے ایک آنش نے یشتی سے صاف منہ کرتے ہوئے کہا better you leave میں جانبی سے بول کر اپنا لنچ مانگوا لوں گا you don't worry یشتی ایک آنش کی اس بیروخی کو دیکھ کر دکھی تھی اس نے لنچ بیک کو ایک آنش کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا میں شیعہ کو بول کر آئی ہوں اس کے ڈائٹ کو کھانا کھلا کر ہی آؤں گی تو چپ چپ سے کھالو ایک آنش نے یشتی کی طرف خصے میں دیکھتے ہوئے کہا تو کیا تم اتنی فکر کرتی ہو شیعہ کے اچھا کی اگر ایسا ہی ہے تو تم کیسے بھول گئے اس کے بھائی مانگنے کی ڈیمانڈ کو اب better ہے کہ تم ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ میں تم پر اپنی آواز اوچی نہیں کرنا چاہتا ایک آنش نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے دور کی طرف اشارہ کیا تو یشتی ایک آنش کی چہر کے پاس گئی اور ایک آنش کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے گال پر کس کر دیا ایک آنش حیران تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے ایک آنش نے یشتی کو اپنے سے دور کیا تو یشتی نے ایک آنش دے کہا یشتی نے کہا تھا آپ کو دینے کے لیے اور اپنی بات پوری کرتے ہوئے یشتی وہاں سے جانے لگی اصل میں تو اس نے ڈرائیور کو واپس پھیش دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ اب ایک آنش کے ساتھ ہی گھر واپس جائے گی لیکن ایک آنش کے بہیوئر کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے جلدی ہی جانے لگی ایک آنش نے اب تک جانوی کو کال کر کے اپنا لنچ آرڈر کرنے کے لیے بول دیا تھا کیانٹین سے ادھر یشتی ایک آنش کے کیون سے نکلتے ہوئے سیدھے جانوی کے کیون میں آئے جانوی تو یشتی کو دیکھتے ہی فوراں اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی یشتی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور اسے بولا یہ لنچ پیک سیر کروا کر ایک آنش کو بھیج دو کیا ہوا ہے مام کوئی پروبلم ہے کیا کیا میں کچھ ہیلپ کر سکتی ہو یشتی نے جانوی سے کہا ہاں میں ڈیلی ایک آنش کے لیے لنچ پیجوں گی اور تم ان کو سرک کروا کر لنچ کی ٹائم پر دے دینا لیکن انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے جانوی نے یشتی کی بات سنتے ہی کہا جی مام میں ایسا ہی کروں گی یشتی نے اسے کہا ہم گوڈ ابھی کے لیے فیلال یہ بچوا دو ان کے پاس ایک آنش کو باہر ککھانا پسند نہیں ہے اپنی بات پوری کرنے کے ساتھ ہی یشتی وہاں سے گھر کے لیے نکل گئی کار تو وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی تو اب اسے ٹاکسی سے ہی جانا تھا کافی دیر بیٹ کرنے کے بعد بھی یشتی کو ٹاکسی نہیں ملے اس نے وہاں سے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا اس کا دماغ ایک آنش کی باتوں میں ہی الچا تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کب وہ اس بیزی روڈ پر چلتے ہو بیچوں پیچ آ گئی آس پاس گاڑیوں کے ہون نے اس کے سر کو چکرا دیا اور اچھی کڑی دھوپ ہونے کی وجہ سے وہ پسینے پسینے ہو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب ایک ٹوبیلر آ کر اس سے ٹکڑا گئی یشتی پورے زور سے وہیں زمین پر گر گئی اور اس کے سر سے خون پہنے لگا یشتی اس کڑک دھوپ میں وہیں سڑک کے کناری پڑی تھی اب ایک کار آ کر اس کی پاس روکی ایک شخص اس کے اندر سے نکلا اور آس پاس کی بھیڑ کو سائٹ کرتے ہوئے اس نے جب دیکھا تو وہ لڑکی یشتی تھی جو وہاں چوٹ کھائی پڑی تھی اس شخص نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ اسے جانتا ہے اور اس نے چھوکتے ہوئے یشتی کو اپنی کود میں اٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ کی بگل والی سیٹ پر بٹھایا اور شخص نے اپنی پاکٹ سے اپنا رومال نکالا اور یشتی کے سر سے بہرہ بلٹ کو روکنے کے لیے اس کے سر پر گس گربان دیا اب وہ کار وہاں سے ہسپٹل کی طرف مڑ گئی تھی ادھر ایک آنش کو ابھی تک یشتی کے ساتھ یہ سب ہونے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا لنچ اس کی کیبن میں آ چکا تھا اور اسے وہ لنچ کا ٹیسٹ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا ایک آنش نے لنچ کر لیا جس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا ادھر کی یشتی کو وہ شخص ہسپٹل میں لے آیا تھا جس کے بعد اس نے ڈاکٹر کو اسے چیک کرنے کے لیے کہا یشتی ابھی تک بے ہوش تھی شام ہونے لگی تھی اور درشیہ اور وشاند دونوں گھر کے لیے نکل چکے تھے درشیہ نے وشاند کو ڈرائیونگ سیٹ کی بگل والی سیٹ پر بٹھایا ہوا تھا اور وہ خود کارڈ ڈرائیو کر رہی تھی وشاند کے لیے آج کا دن کافی ٹائرنگ ہو گیا تھا وشاند تو پس چاہتے کے ساتھ ہی سو جانا چاہتا تھا لیکن درشیہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ گھر جانے کے بعد پہلے وشاند کو ڈنر کروائے گی اس کے بعد اسے ایکسرسائز کروائے کر اسے ہارٹ وارٹر بات دے گی وہ بھی بات ٹب میں تاکہ اس کی تھکان تجھائے اور وہ ریلاکس ہو کر سو جائے گھر آ چکا تھا اور درشیہ نے ایک سرونٹ کی ہیلپ سے وشاند کو گھر کے اندر تک پہنچائے وشاند نے درشیہ سے کہا I'm going to sleep اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنی ویلچئر کو دھکیلنا شروع کیا ہی تھا جب درشیہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی درشیہ نے پورے ڈراؤپ کے ساتھ کہا پہلے آپ ڈنر کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ایکسرسائز کروائوں گی اس کے بعد آپ بات لیں گے پھر آپ سونے جا سکتے ہیں وشاند نے درشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا Do you think I have a strength to do all this? درشیہ نے وشاند کی ویلچئر کے اوپر چھکتے ہوئے کہا میں ہوں آپ کی strength اور ویسے بھی میں نے ماں سے promise کیا ہے کہ میں آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گے تو اب آپ کو مجھے support کرنا ہے اور ویسے بھی آپ کو مجھ سے چھٹکارہ بھی تو پانا ہے نا تو اس کے لئے تو آپ کو جلدی ٹھیک ہونا پڑے گا درشیہ کی چھٹکارہ پانے باری بات سن کر اسے کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی لیکن اس نے درشیہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا اوکے I will do it درشیہ کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ اس کی کونسی بات وشاند کے اوپر اثر کرتی ہے ادھر ایک آنش اپنی آفیس سے گھر کے لئے نکل گیا اسے ابھی بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یشتی آفیس سے نکلنے کے بعد سے اب تک گھر نہیں پہنچی تھی وہ ابھی بھی ہسپٹل میں تھی ایک آنش گھر آیا تو اس نے سنیدہ جی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بات تھماتے ہوئے اپنے روم کی طرف روح کیا جب سنیدہ جی نے اسے پوچھا بیٹا یشتی کار ہے وہ باہر ہے کیا ایک آنش سنیدہ جی کی بات سن کر فوراں پڑھتا وہ کافی حیران تھا کیونکہ یشتی تو اس کے آفیس سے دو پہر ہی نکل چکے تھی لیکن اگر وہ گھر نہیں پہنچی تو آخر وہ گئی کہا ایک آنش نے سنیدہ جی سے کہا یشتی تو دو پہر میں ہی نکل چکے تھی کہاں ہے وہ وہ گھر کیسے نہیں آئی ڈرائیور کہاں ہے اسے بلاؤ سنیدہ جی نے ایک آنش کو بتایا بیٹا یشتی تو صبح نکلتے ہوئے بول کر گئی تھی کہ وہ شام کو تمہارے ساتھ واپس آئے گی لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو آخر وہ گئی کہا ایک آنش کے دماغ نے کام کرنا ایک دم سے بند کر دیا تھا اسے یشتی کی فکر ہو رہی تھی کہ آخر وہ جا کہاں سکتی ہے مسٹر سنگھانیا تو ابھی تک جیل میں ہے تو آخر یشتی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ناراض ہو کر اپنے پرانے گھر میں چلی گئی ہو ایک آنش کے دماغ میں کئی باتیں چل رہی تھی اس نے یشتی کے فون پر کال کرنے کی کوشش کی تو وہ سوچ آف آ رہا تھا تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہیں تک کہانی کے اگلے اپیسوڈ کی ساتھ جلد ملتی ہوں آپ سے موسیقی